اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نے بھی مدی آج یہ دس نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناظرین کرام روس اور یکرین کی جنگ میں ایران بھی کود پڑا ہے ایران نے پچاس ہزار سے زائد فوجی روس کو فراہم کر دیئے ہیں اور ایران اور روس کے درمیان نئے فوجی معاہدے بھی ہو رہے ہیں ایران کے بمبار قاتل ڈرون تیارے پہلے ہی روس کو فراہم کے جا چکے ہیں جن کے ذریعے سے یکرین کے اندر تواہی مچی ہوئی ہے ایران نے جو ڈرون تیارے روس کو دیئے یہ ڈرون تیارے یکرین کے اندر تو تواہی مچا ہی رہے ہیں اب دنیا کے اندر ایک نیا بھانڈا پھوٹا ہے ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے یہ قاتل بمبار ڈرون تیارے بنائے کیسے ہیں اور یہ ایران کے پاس ٹیکنولوجی آئی کیسے ہیں اور ان کے اندر جو پرزے استعمال ہوئے ہیں یہ پرزے کہاں سے آئے ہیں کیونکہ ایران کے اوپر تو امریکہ کی یورپ کی پابندیے ہیں تو ایران نے یہ قاتل بمبار ڈرون تیارے کیسے بنائے ہیں اس حوالے سے تہل کا خیص روپورٹ سامنے آئی ہے وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو روس اور یکرین کی جنگ ہے اس جنگ کے اندر دونوں طرف سے یعنی یکرین کی جانب سے بھی اور روس کی جانب سے بھی دونوں کے اپنے اپنے اتحادی ہیں اور دونوں ملکوں کے لیے مختلف ملکوں سے اصلحہ اور فوجیں بھیجنے کا لینے کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ یکرین کے ساتھ یورپ کے تینتالیس ملک کھڑے ہوئے ہیں امریکہ، کینیڈا جیسے ملک کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ اور یورپ کے اتحادی بھی یکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جیسا کہ پاکستان ہے وہ بھی یکرین کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں جبکہ ناظرین اکرام روس روس کے ساتھ ہے روس کے اتحادی کھڑے ہوئے ہیں روس کے ساتھ چائنہ کھڑا ہوئے ہیں چائنہ جو کہ دنیا کے ایک بڑا ملک ہے اسی طرح سے روس شمالی کوریا سے مدد لے رہا ہے روس ایران سے مدد لے رہا ہے اور عرب ممالک بھی اپنا جو وزن ہے وہ روس کے پلڑے میں رکھے ہوئے ہیں تو اس وقت دنیا روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہی وہ عالمی جنگ ہے جیسے ہم تیسری عالمی جنگ کا نام دے رہے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اسے تیسری عالمی جنگ کا نام دے رہے ہیں اس جنگ کے اندر جو تباہی ہوئی ہے وہ پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے اور اس جنگ کی وجہ سے آنے والے دنوں میں مزید دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں اب ناظرین اکرام آج کی جو تازہ خبر ہے جو روس کی جانب سے یہ نفی کی گئی ہے کہ ہم نے شمالی کوریا سے کیونکہ الزام ہے امریکہ اور یورپ اور یکرین کا کہ شمالی کوریا بھی ایک لاکھ سے زائد فوجیں روس کو اس جنگ میں دے چکے ہیں اور شمالی کوریا ٹرینوں کے اندر مزائلوں کو گولہ بارود کو ہتیار کو بھر کر وہ روس کو فراہم کر رہا ہے لیکن روس نے آج انکار کر دیا ہے کہ ہم نے شمالی کوریا سے کوئی مدد نہیں لی ہے اور شمالی کوریا خود بھی انکار کر چکے ہیں کہ ہم نے بھی روس کو کوئی مدد نہیں دی ہے یہ وہی بات ہے کہ جیسے یکرین کی اندر امریکہ اور یورپ اسلحہ دے رہے ہیں اور ظاہراً امریکہ بھی انکار کرتا ہے اور یورپ بھی انکار کرتا ہے کہ ہم تو اسلحہ نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کو بھی شمالی کوریا سے اسلحہ اور فوجی مدد مل رہی ہے اور یورپ اور امریکہ بھی یکرین کو مدد دے رہے ہیں اب ناظرین اکرام آج جو تاثرین خبر سامنے آئی ہے اس خبر کے مطابق ایران نے بھی پچاس ہزار کے قریب جو جنگجو ہیں اور فوجی ہیں وہ روس کو بھیجوا دیئے ہیں ایران کے ملیشیا شام کے اندر موجود ہیں بڑی تعداد میں تقریباً تین لاکھ سے زائد ملیشیاں ہیں شام کے اندر ایران کے جو بشار الاسد کے ساتھ مل کر وہاں آپریشن کرتے ہیں اور اسی طرح سے ایران کے ملیشیا ایراک کے اندر بھی ہیں اب یہ جو قرائے کے جنگجو ہیں یہ جو ملیشیا ہیں یہ ایران سے پیسے لیتے ہیں اب یہی ملیشیا روس کی مدد کے لیے یکرین کی جنگ میں اتر چکے ہیں اور یکرین نے کہا ہے کہ ہم نے ایسے ملیشیا کئی مارے ہیں یعنی کوئی ایک دو نہیں سو نہیں بلکہ سیکڑوں ملیشیا یکرین کے بقول ہم نے مارے ہیں اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو جزیرہ کریمیا ہے جو دوہزار چودہ میں روس نے یکرین سے چھینہ تھا اس جزیرہ کریمیا کے اندر جو ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے جنگجو ہیں وہ جہازوں میں بھر کر پہنچائے گئے ہیں اب بتایا تو یہ گیا تھا کہ یہ جو ایران کے فوجی روس گئے ہیں یہ بنیادی طور پر روس کو ڈرون تیاروں کی جو اڑانے کی حوالے سے تربیت ہے وہ سکھانے کے لیے گئے ہیں تربیت دینے گئے ہیں لیکن خبریں یہ ہیں کہ اب ایران سے جو فوجی گئے ہوئے ہیں وہ بقاعدہ جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں اور مزید فوجی بھی ایران روس کو فراہم کرنے کا معاہدہ کر چکا ہے چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے جس کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ذمہ دار ہیں سربراہ ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے ایران کا اور ایران کے عالی حکام سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان ملاقاتوں کی اندر جو روس کے عالی اہدہ دار ہیں انہوں نے مختلف طرح کے دفاعی اور فوجی معاہدے کیے ہیں ان میں ایک تو جتنے ڈرون بھی ضرورت ہوں گے روس کو وہ ڈرون ایران فراہم کرے گا دوسرا ان ڈرون کو اڑانے کے لیے جو فورس ہے وہ بھی ایران ہی دے گا یعنی وہ جو ڈرون ہیں وہ روسی فوجی نہیں اڑا رہے ہیں وہ ایرانی فوجی اڑا رہے ہیں اور تیسرا جو بھی گولہ بارود ضرورت ہوگا وہ ایران روس کو فراہم کرے گا اور چوتھا وہ یہ ہے کہ جتنے ملیشیاں ہیں چاہے وہ شام میں ہیں چاہے وہ یمن میں ہیں چاہے وہ عراق میں ہیں وہ ملیشیاں بھی روس کی مدد کے لیے ایران پھجوائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ جو تعلقات ہیں یا مدد ہے وہ تعاون ہے وہ کرتے رہیں گے یہ اتفاق ہوا ہے اب ناظرین اکرام بدلے میں ایران کو کیا ملے گا بدلے میں ایران کو امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں جو نکلیر ہتیار ہیں یعنی ایران کے اندر جو ایٹمی ہتیار بنانے کے لیے جو پاور پلانٹس ہیں جو کے لگے ہوئے ہیں ان میں روس مدد دے گا اب روس ایران کو بدلے میں ایٹمی ہتیار بنانے کے لیے مدد فراہم کرے گا اور اسی طرح سے روس بدلے میں ایران کے خلاف جو امریکی پابندیاں ہیں یورپ کی پابندیاں ہیں اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جو مختلف طرح کے جو قراردادیں آتی ہیں ان کو ویٹو کرے گا اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو چیزیں ہیں بینیفٹس ہیں وہ روس کی جانب سے ایران کو دیے جائیں گے تو یوں ناظرین اکرام اب اس جنگ میں عملاً ایران بھی داخل ہو چکا ہے اور ایران کے داخل ہونے کے بعد برطانیہ امریکہ اور یورپ بڑے پریشان ہیں اور ان کی جانب سے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے اور یوکرین کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں بھارا لازم اکرام اب یہ جنگ مزید شدت اختیار کرے گی اور اس کے اندر مزید ملک شامل ہوں گے اور مزید ملکوں کا اسلحہ استعمال ہوگا ہر ملک اپنے اپنے جہاز بھیج کر اپنا اپنا اسلحہ بھیج کر وہاں تجربات کر رہے ہیں اور کامیابیوں کا دھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے اب جو ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایران کے جو قاتل بمبار ڈرون تیارے ہیں جو یوکرین کے اندر تباہی مچائے ہوئے ہیں کیونکہ اب تک کہ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے سو کے قریب ایرانی قاتل بمبار ڈرون تیارے فضاء میں تباہ کیے ہیں اور روزانہ دس کے قریب ایرانی ڈرون تیارے یوکرینی صدر کے بقول زلنسکی کے بقول تباہ کر رہے ہیں یوکرین کے فوجی یہ جو ایرانی ڈرون تیارے ہیں یہ ایرانی ڈرون تیارے کیسے بنائے گئے ہیں اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایران کے جو بمبار ڈرون تیارے ہیں ان کے اندر جو پرزے استعمال ہو رہے ہیں وہ پارٹس اور وہ جو پرزے ہیں وہ یا تو امریکن کمپنیوں کے ہیں یا وہ کینیڈین کمپنیوں کے ہیں کینیڈا اور امریکہ کی مختلف کمپنیوں کے جو پرزے ہیں وہ بقائدہ ان ڈرون کے اندر استعمال ہوئے ہیں کیونکہ جو ڈرون یوکرین نے گرائے ہیں اس ان ڈرون کے اندر جو چیزیں استعمال ہوئیں جو ان کا ملبہ تھا اس کا جائزہ لیا گیا ہے تو اس کے اندر جو انجن ملا ہے وہ امریکی کمپنی کا ملا ہے اور اسی طرح سے جو باقی کیمرے ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ جو ملی ہیں وہ کینیڈا اور یورپ کے مختلف کمپنیوں کے پرزے ملے ہیں پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایران کے پاس یورپ اور کینیڈا کے امریکہ وغیرہ کے یہ پرزے آئے کہاں سے ہیں تو دو رائے بتائی جاتی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ ایران نے کسی طرح سے چوری سے یا بلیک مارکٹ سے یہ پرزے حاصل کی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کچھ سال پہلے سے یہ پرزے لیکل طریقے سے خرید بھی رہا تھا لیکن اب پبندی لگ گئی ہے اور تیسرا یہ ہے یعنی تیسری رائے یہ ہے کہ جو ایران کے پاس یہ ڈرون تیاروں میں امریکی پوری سے آئے ہیں یہ دراصل امریکہ اور یورپ نے ہی فراہم کیے ہیں ظاہراً ایران اور امریکہ کے بیچ لڑائی ہے ظاہراً ایران کے خلاف امریکہ ہے لیکن پسے پردہ امریکہ اور ایران میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دونوں ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہیں تو بھارہاً لاظرین اکرام اب دنیا کے اندر یہ جنگ جو اسلحے کے بیوپار ہیں جو انسانی خون کو بہا کر وہ اپنی سیاست اور اقتدار اور اپنے اہدے اور اپنے مفادات سمیٹھتے ہیں یہ ان کی جنگ ہے اس جنگ کی اندر ہے امریکہ کی جو مختلف اسلحہ بنانے والی کمپنییں ہیں اور جو امریکہ کے مختلف بڑے بڑے تاچر ہیں انہوں نے پانچ سو ارب ڈالر سے زائد کا منافع کمائے ہیں ظاہر سی بات ہے جب ایران یہ اسلحہ دے رہا ہے اور یہ اسلحہ پہنچا رہا ہے تو ایران بھی سے پیسے کمار رہا ہے یورپ بھی پیسے کمار رہا ہے اور روس بھی اس جنگ سے بڑے پیمانے پر پیسے سمیٹ رہا ہے لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے لوگوں کا لوگوں کا خون بہائے جا رہا ہے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور جو منافع خور ہیں مافیاز ہیں وہ پیسہ سمیٹ رہے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہیں جو کے خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے فالو کر لیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ